اور اب بات دگویجے سنگھ کے اپنے بیانوں کی وجہ سے اکثر سرخیوں میں رہنے والے کانگریس پارٹی کے نیتا دگویجے سنگھ ایک بار پھر سے سادو سنتوں سے لے کر کے عام آدمی کے نشانے پر ہیں اس بار دگویجے سنگھ نے سادو سنتوں کے ساتھ ساتھ مندروں پر ابھدر ٹپڑی کی ہے کیا کہا ہے دگویجے سنگھ نے آئے سنتے ہیں دیکھتے ہیں اس ریپورٹ کے ذریعے کانگریس پارٹی کو سال دوہزار چودہ میں ہونے والے لوگ سبا چناؤں سے لے کر راجیوں میں ہونے والے چناؤں میں اس لیے بھی کئی بار بیک فوٹ پر جانا اور خمیازہ بھکتنا پڑا کیونکہ پارٹی کے بھیتر ملی شنکرہیر ششی تھرور اور دگویجے سنگھ سریخے نیتاؤں کے بیان نے بیک فائر کیا ویسے تو دگویجے سنگھ کے ہندو آتنگواد سے لے کر پیشمار بیانوں پر بیواد ہوئے مگر اس بات دگویجے سنگھ نے بھگوہ کپڑے پہننے والوں اور سادو سنتوں کو سیدھے طور پر بلاتکاری بتا دیا زاہر ہے جیسے گریہ اس پر ویسی ہی پرتکریہ آئے گی اس سے پہلے کہ سادو سنت اپنا غصہ ظاہر کرتے اس سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی نے دگویجے کے بیان پر تیکھی پرتکریہ دی مگر آرنائن ٹی وی نے جب سادو سنتوں سے بات کی تو جہاں ایک طرف بیشتر سادو سنتوں نے دگویجے سنگھ کے بیان پر غصہ اور ناراضگی ظاہر کیا وہیں کچھ سنت ایسے بھی تھے جو دگویجے کے سمرتن میں دکھے بتائیں یہ بھگویجے کے لیے جو دگویجے سنگھ نے کہا ہے ان کا کتھن سارتھک ہے کچھ ابھی دیکھنے میں آیا پچھلے سمائے میں کہ بابا ویس دھاری کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں جو انہیتک کاریوں میں لپت ہیں بھگویجے کے لیے جو انہوں نے دو دن کیا وہ اچھا نہیں کیا ایسا نہیں بولنا چاہیے انہیں لیکن انہوں نے بولنے کا سمائے ملا تھا تو کچھ بول سکتے ہیں اور ادھکار بھی ہیں انہوں کے پورا مکہ منتری بھی ہیں سرکار بھی ہیں کسی کو کچھ بولا جا سکتا ہے یہ الگ بات ہے لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے ویدھان سبا چناؤں سے پہلے بی جے پی کا دامن چھوڑ کر کانگریس کا ہاتھ تھامنے والے نرمدان ادی نیاز سمیتی کے اتھیکش کمپیٹر بابا دکھویجے کے بچاؤں میں کھڑے ہوئے دکھے موقع تھا سنتوں کے سماگم کا آئی جگتھی مدھپردیش کے سرکار اور منچ پر تھے ایم پی کے مخیہ اس لیے سرکار کے نمائندے کا دکھویجے کے سمرتھر میں آنا سو بھا بک تھا دکھویجے سنگھ کے ایسے بیانوں کی وجہ سے کانگریس پارٹی کو کئی بار نہ صرف فضیحت جھیلنی پڑی ہے بلکہ چناؤں میں نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے ایک طرف مدھپردیش میں کمل سرکار سادو سنتوں کو قریب لاکر پارٹی کو مضبوط کرنے میں لگی ہے تو دوسری طرف دکھویجے کے ایسے بیان اب سب کی نگاہیں پارٹی کے عالا کمان کی طرف ہیں دلی سے جبار خان کے ساتھ مدھپردیش سے ویپن سرواسلو کی رپورٹ